تو آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارتی ٹیم نے شاندار پرفارمنس کے اور شلنکائی ٹیم کو اکیانوے رنوں سے ہرا دیا اور اسی کے ساتھ ہی سیریز بھی ٹیم انڈیا شلنکا کے خلاف دو ایک سے جیتنے میں سفل ہو گئی لیکن جیتنے کے ساتھ ہی ہاردک پانڈیا کا بڑا بیان آیا ہے سوری کمار یادب کی جمکر انہوں نے تعریف کی ہے اور کس طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ ٹیم کے پلیئرز کو بیک کریں گے اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو اس ٹیم کے ساتھ اس سمیں کھیل رہے ہیں وہ سب ہی کے سب ہی پلیئر بھارت کے ٹاپ ٹی ٹوئنٹی پلیئرز ہیں تو ایک ایک کر کے میں ساری چیزیں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سوری کمار یادب ایسے لگ رہا ہے کہ الگی لیول پر بلے بازی کر رہے ہیں اور ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ کس سیچویشن میں کس طریقے سے بلے بازی کرنی ہے اور اگر میں گیند باز ہوتا تو پھر بڑا میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی اگر مجھے سوریہ کے خلاف گیند بازی کرنی پڑتی تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا کہ میں کس طریقے سے گیند بازی جمکر تاریف کی انہوں نے کہا کہ اکشار پٹیل کو لے کر میں بڑا خوش ہوں جس طریقے سے گیند اور بلے سے انہوں نے ٹیم انڈیا کے لیے پرفارمنس کر کے دکھایا ہے اور راہل ترپاٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب گیند سوئنگ ہو رہی تھی اس کے بابجود بھی راہل ترپاٹی نے جو کاؤنٹر ایٹیک کیا ہے سافتار پر انہوں نے کہا کہ کچھ پلیئرز جو کی نئی بھی پرفارم کر پائے لیکن پھر بھی ٹیم جو ہے وہ کنٹینیوزلی از ا ٹیم کے ساتھ میں ہیں جو بھی کھیل رہے ہیں وہ بیس ٹی 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 کے پلیئر ہیں اس کنٹری کے اور ان کو بیک کرنا میرا کام ہے یعنی کہ آپ مان کر چلیں کہ ہو سکتا ہے کہ نیوزلین کے خلاب بھی آپ کو یہی پلیئرز جو ہیں وہ میکسیمم آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں زیادہ چینجز شاید ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں جس کے طرف اشارہ جو کپتان ہاردک پانڈیا ہے انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا یعنی کہ وہ سبھی پلیئرز کو بیک کریں گے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے 50% بھی پرفارمنس نہیں کیا اس کے باوجود بھی ہم جیتے ہیں لیکن آنے والے سمیں میں یہ جو ٹیم ہے وہ الگ لیبل پر پرفارمنس کرتی ہوئے نظر آئے گی تو ہم بھی یہی چاہتے کہ الگ لیبل پر واقعی میں ٹیم کا پرفارمنس ہو اور بڑی بڑی اپوزیشن کے خلاف ہم مانچ جیتے ہیں نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ ان کے گھر میں جا کر ان کو اگر ہرا دے تو اس سے اچھی بات کیا ہی ہو سکتی ہے تو لگاتارہ آپ سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں بنے ر ہر چھوٹی اور بڑی انفرمیشن آپ کو یہاں پر ملتے رہے گی till then have a great time